الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على السید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین امباد محترم دینی واسلامی بھائیو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں عمرے کے سلسلے میں دو باتیں جانیں گے سب سے پہلی بات کی رمضان کے مہینے میں عمرے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ثواب اور اس کا عجر کیا ہے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں سب سے پہلی روایت جو ہے وہ عام ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرتن فی رمضان تعدل حجتن کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ یہ حج کے برابر ہے دوسری روایت میں ہے جو کی خاص ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرتن فی رمضان تعدل حجتن معی کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے تو یہ دو روایتیں ہیں پہلی روایت عام ہے اور دوسری جو حدیث ہے وہ خاص ہے اصول اور قائدہ یہ ہے کہ عام کو خاص پر محمول کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر علماء کرام نے کہا کہ راجِ صحیح اور قوی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یہ پہلی چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب اور اس کی فضیلت کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں بعض دفعہ اس قسم کی حدیثوں کو سنانے اور بتانے کے بعد کئی لوگوں کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی حدیثوں کو دے کر خاص طور پر جو فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا جیسے اس حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے معمرہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے تو صحیح بات یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو برابری جو بتائی گئی ہے اس عمرے کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کی جو برابری بتائی گئی ہے وہ میرے بھائیوں احکام جنس قیفیت کے اعتبار سے برابری نہیں ہے حکم کے اعتبار سے برابری نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے معمرہ کر لے اور پھر اس کے اوپر حج فرد ہو جائے چونکہ وہ صاحب حیثیت ہے استطاعت رکھتا ہے تو وہ سوچیں کہ میں نے تو رمضان میں عمرہ کر لیا اور رمضان میں عمرہ کرنا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اب مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میرے بھائی یہ دراصل ایک صحیح چیز کو آپ غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں کبھی بھی بہت ساری روایتیں آپ دیکھ لیجئے فضائل کے باپ میں فضائل سے مطالب بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گے مثال کے طور پر آپ دیکھئے سورہ اخلاص کی فضیلت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا تعدلو سورہ قرآن کی سورہ اخلاص یعنی قل واللہ ہوا حد یہ ایک تہائی ون تھڑ قرآن کے برابر ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ اب آدمی نماز میں یہ سوچے کہ سورہ اخلاص قل واللہ ہوا حد یہ ایک تہائی وقرآن کے برابر ہے تو میں اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھوں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھوں صرف سورہ اخلاص پڑھوں قل واللہ ہوا حد تو اس میں ون تھڑ میں سورہ فاتحہ بھی آ گیا تو یعنی مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جبکہ سورہ فاتحہ کیا ہے واجب ہے تو اس قسم کی جو حدیثیں ہیں فضائل کے سلسلے میں میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو برابری ہوتی ہے وہ اجور و ثواب کے اعتبار سے برابر ہے باقی آپ کے اوپر اگر حج فرض ہے آپ صحابہ استطاعت ہیں آپ حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر سے وہ ذمہ داری اور وہ فرضیت اسی وقت ہٹے گی جب آپ اس کو عدا کریں گے تو یہ غلط فہمی ان حدیثوں کو دیکھ کر بعض دفعہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بتانا چاہیے اس کو بیان کرنا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے تو یہ دو باتیں میرے بھائیو اس درس میں ہمیں اور آپ کو جو سمجھنی تھی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو ہے کہنے سننے سامنے کی تفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ